سلیئن اما بعد قیامت کے دن کچھ لوگ اپنی قبروں سے اس حالت میں اٹھیں گے کہ زخمی بدن ہوں گے ان کی زخموں سے خون بہرہا ہوگا خون رس رہا ہوگا اور ان زخموں سے اس خون سے خوشبو آ رہی ہوگی خوشبو کے مہد ہوگی کون لوگ ہیں یہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ کی خادر اپنی جان کا نظرانہ پیش کئے جن کو ہم شہید کہتے ہیں شہادت کا مرتبہ یہ پائے اللہ کی خادر اپنی جان کو قربان کر دیے فی سبیل اللہ شہید ہوگے ان کو یہ مرتبہ اللہ دے گا کہ قبروں سے اٹھیں گے زخمی بدن ہوں گے خون بہرہا ہوگا اس سے خوشبو آ رہی ہوگی اور یہ خوشبو اور یہ خون ساری انسانیت کے درمیان ان کو ایک عزاج بخص رہا ہوگا اس کی وجہ سے ان کو ایک عزت ہوگی ہے اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْزَوَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ اَمْوَاتَ جو رون اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں ان کو تم مردہ مت کرو بل احیاء ان بلکہ وہ اپنے قبروں میں زندہ ہیں عِندَ رَبِّهِمْ يُرْضَقُونَ اللہ تعالیٰ ان کو روزی پہنچاتا ہے تو شہید ہونے کا مرتبہ اسلام کی نظر میں بہت اونچا مرتبہ ہے اللہ ہم سب کو شہادت کے موت نصیب فرمائے آمین